بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جی ناظرین اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے کسی دوسرے کمپیوٹر کی سکرین اپنے کمپیوٹر کی سکرین میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک ایپ ہے کلاس روم سپائی پرو یہ آپ کو گوگل سے آسانی سے مل جائے گی فری ایپ ہے تو یعنی کہ اب میں یہ جو پی سی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پی سی کی سکرین میں یہ جو دوسرا پی سی ہے یہ اپن ہوا ہے اس کی سکرین جو انسی ہے یہ میرے والے پی سی میں شو ہو ٹھیک ہے جی تو اس کو کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے تو یہ اپلیکیشن آپ نے ڈانلوڈ کر لینا ہے اور اس کو انسٹال کر لینا ہے یہ اپلیکیشن ہم انسٹال کر رہے ہیں تو جس کمپیوٹر میں آپ چاہتے ہیں کہ سکرین نظر آئے کسی دوسرے کمپیوٹر کی تو اس کو آپ ایز ایجنڈ نہیں اس کو کرنا ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایز ای کیے کرنا ہے آپ نے کنسول ٹھیک ہے جی تو اس میں کیونکہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں تو اس پہ کنسول کریں گے اور یہی سوپٹر آپ نے بعد میں دوسرے پی سی پہ بھی اس پی سی پہ بھی اس پی سی پہ بھی انسٹال کرنا ہے اور اس پہ ایز ای ایجنڈ آپ نے انسٹال کرنا ہے تو اس پی سی پہ میں سکرین دیکھنا چاہ رہا ہوں تو اس کو میں اپر والی اپشن میں جا کے نیکس کرتا ہوں نیکس کرتا ہوں اور یہ انسٹالیشن شروع ہو رہی ہے تو یہ ہماری انسٹالیشن آرموس رکھ چکی ہے کمپلیٹ ہے اب اس کو کلوز کر دیں گے تو دوسرے کمپیوٹر کو دیکھنے کے لیے آپ کو دوسرے کمپیوٹر کا آئی پی ڈریس کا پتہ ہونا چاہیے تو میں ادھر سٹارٹ مینیو میں پہلے کلاس لکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا ساپٹر ہے یہ ساپٹر کھل چکا ہے ہمارا ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس کو آئی اگری کر دینا ہے فلال اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے کر دیں یہ ہمارا پر فائل اس نیم سے ہے تو اس نیم سے کنٹینیو کرنے کوشش کرنے اچھا یہاں پہ اچھا یہ جسٹر پاسورڈ نہیں ہے یہ وہ پاسورڈ مانگ رہا ہے یہ جو آپ نے کریٹ کرنا ہے لاؤگن کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی تو میں یہاں پہ کچھ بھی لیکھ دیتا ہوں میں لیکھ دیتا ہوں n o m a n 1 2 3 اور دوبارہ اس کو یہی لیکھ دیتا ہوں n o m a n 1 2 3 یہ وہ پاسورڈ ہے کہ اس ہی سے دوسری پی سی کو تک میں رسائیہ حاصل کر سکوں گا یہ میں نے کر کے یہاں پہ رکومینڈیٹ شیٹنگ میں جا کے اوکے کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ میری سکرین اوپن ہو چکتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایڈ کمپیوٹر کہ میں دوسرا کمپیوٹر میں کیسے ایڈ کروں تو اس کے لئے مجھے یہاں پہ ایپی ڈریس مانگ رہے تو ایپی ڈریس ہے یہ کیسے فائنڈ کرتے ہیں تو وینڈو ٹین میں تو یہاں پہ یہ جو کلک انٹرنیٹ کا آئیکن ہوتا ہے اس کو ہم سیٹنگ میں جاتے ہیں اس کی تو یہاں پہ فائنڈنگ ماہ ایپی سے نیٹ سے چلے جاتا ہے نیٹ سے بھی آپ پتا کر سکتے ہیں اور پھر یہاں پہ آپ چینج کنیکشن سیٹنگ میں جا کے آپ سٹیٹس دیکھیں تو سٹیٹس میں یہ آپ جائیں گے یہاں پہ نیچے آرے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایپی ڈریس شو ہو ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ ایپی ڈریس نمسائی یہ لیکھ سکتے ہیں ایپی ڈریس جالنے سے پہلے دوسرے کمپیوٹر میں بھی یہی سوفٹر آپ کا ہونا چاہیے تو اس کا میں نے ایپی ڈریس یہ نکالا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یا اس کا ایپی ڈریس نکالا ہوا ہے تو اس میں بھی یہ سوفٹر آپ نے انسٹال کرنا ہے تو ادھر بھی میں انسٹالیشن شروع کر دیا اس میں آپ نے ایز ای ایجنٹ ریجون سے انسٹالیشن کرنی ہے ٹھیک ہے جی انسٹالیشن شروع ہو چکے انسٹالیشن کے بعد یہ پاسورڈ مانگے گا تو میں وہی پاسورڈ جو میں نے لکھا ہے این نو ایم ای این جو مین کمپیوٹر پہ لکھا میں وہی اس پہ انٹر کروں گا اس کی تینٹی گیٹنگ ایکٹل نہیں کر رہا یہ کیپسل ہو گون تھا اس ویسے نہیں ہوا نو ایم ایم یہ دیکھیں یہ اوپن ہو چکے تو آپ نے بس اس کو انسٹال کر دینا ٹھیک ہے یہ انسٹالیشن اس کی کمپیٹ ہو گیا اور یہ جو ڈریس ہے یہ میں اپنے مین کمپیوٹر میں جار کے اس کو اوکے کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پہنچش کی تھی تھوڑی سی اس کو ہم ایڈ کمپیوٹر میں جاتے ہیں اس کا ڈریس جونس ہے انٹر کرتے ہیں جو یہ والا ہے ناظرین دیکھیں دوسرے کمپیوٹر کی سکرین جونس ہے اس کا ڈریس ڈال کے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا وہ ڈال کے اس کی سکرینیاں پہ شو نہیں لگتا ہے یہ دوسرے کمپیوٹر پہ وہ ہی سکرین ہے جو میری کمپیوٹر میں شو ہو رہی ہے جیسے میں ادھر مائی کمپیوٹر اوپن کرتا ہوں اب ادھر بھی مائی کمپیوٹر اوپن ہو جاتا ہے اب میں دوسرے کمپیوٹر میں کوئی چیز اوپن کرتا ہوں پرز کریں یہاں پہ ایسے یہ یوزر میں جاتا ہوں جیسے جیسے میں اس میں چینجنگ کر رہا ہوں کہ دوسری جگہ پہ بھی وہی چینجنگ آتی جا رہی ہے یہ دیکھیں ایمٹی فولڈر اور ادھر بھی ایمٹی فولڈر اس طرح سے آپ دونوں کمپیٹر کو آپس میں حیاج کر سکتے ہیں شکریہ فر واشنگ نظر آفیس